ایمان ہے عمل صالح ہے ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کے دروازوں میں پیچھ کا دروازہ ہے اور اگر ماں باپ خود ہی اپنی زندگی کو بے ایمانی کے ساتھ گزارتے ہوں اور بے عملی کے ساتھ گزارتے ہوں پھر اپنی اولاد سے یہ آرزور کا منہ کرتے ہوں کہ یہ ویسے خرری بن جائے تو صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا اور اگر ماں باپ ایمان والے ہوں اور اعمال صالحہ والے ہوں پھر اللہ رب العزت ایسے ماں باپ کے دیئے اولاد کو حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین کا جب جو حکم تم سے متعلق ہو اور جیسا حکم متعلق ہو اس وقت اس حکم کو ویسا پورا کرنا جیسا پورا کرنا منشاء رتبانی ہے طریقہ محمدی ہے اس کے بعد اللہ نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو اس عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے منع فرمایا یہ ہے ایمان وحدت توحید خالص اور اس کے بعد جو دوسری نصیحت فرمائی ہے دوسرا عمر فرمایا وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ پسن سلوک کرو اب پھر اولاد سے یہ کہا جا رہا ہے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت نصیب ہو تم اپنی ماں کے خدمت کرو اللہ تمہیں جنت سے نواز دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم اپنے باپ کی خدمت کرو اللہ تمہیں جنت سے نواز دے یہاں تک کہ انتہا کر دی فہمائش کراتے ہوئے امت کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور یہ فرمایا کہ یہ زمین و آسمانوں کے نظاموں کا بگڑ جانا یہ تند و تیز ہواوں کا چل جانا یہ سمندروں کا تمہ بجات والا ہو جانا یہ ہواوں کا بپر جانا یہ زلزلوں کا آ جانا یہ توفانوں کا آ جانا یہ سب کس لیے ہے علماء فرماتے ہیں اللہ ناراض ہے اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور ارشاد فرمایا اگر تمہارا اس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو آسان راستہ ہے رضا رب پی رضا الوالد اپنے والد کو راضی کر لو اپنے والدین کو راضی کر لو رب راضی ہو جائے اب اس سے شاکتکوی راستہ تو شاید میری نظر میں نہیں لیکن ایک طرف مردوں کو نصیحت ہے کہ بھائی اپنے کو اہل بناو دو باتوں کے ذریعے سے ایمان اور عمال صالحہ کے ذریعے سے کہ باپ بننا ہے تو ایمان اور عمل صالحہ والا باپ بنو تاکہ تم جنت کا دروازہ کہلانے کے حق دار بن سا اور ماں ان سے گزارش ہے کہ ایمان اور عمال صالحہ کو زندگی ملا اور اس وقت سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی اسے نہ بھولا جائے اپنے اولاد کی نکاحوں کا سامان کیا جائے ساتھ ساتھ ایک نصیحت نوجوانوں سے اس وقت میں چاہے وہ مرد بچے ہوں یا عورت بچیاں یہ ایک گزارش یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کے حفاظت یاد رکھو کیونکہ بار بار یہاں آنا نہیں ہوتا عدرباد سے یہاں تک کا سفر کرنے کے لئے پیارہ گھنٹے مسلسل مجاہدہ کر کے آنا پڑا ہے اس لئے اس وقت یہ بات عرض کی جا رہی ہے پھر کبھی موقع ہو ہو نہ ہو نہ ہو ہر مرد کی چاہت میری بیوی وہ ہو جس پر کسی پہ محرم کی نگاہ نہ پڑی ہر بیوی ہر مرد کی چاہت کیا میری بیوی پر قبر ہونے والی بیوی پر شادی سے پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں میں بات کا نہیں سنا رہا ہوں بات کا تو آپ نگرانی کرتے رہتے ہیں شادی ابھی نہیں ہوئی ہماری عرض ہو ہماری تمنا کیا ہوگی میری جو ہونے والی بیوی ہے نا اس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ ہر مرد کی عرض ہو اور ایسے ہی ہر عورت کی عرض ہو وہ عرض ہو کیا میرا شوہر ایسا ہو کہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھتا اب اس کا راستہ کیا ہے بھائی کوئی تو راستہ سولیشن ہونا چاہیے نہ شادی ہوئی نہ ملاقات ہوئی نہ ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں اب دونوں کیسا کریں گے مرد اگر چاہے کہ اس کی بیوی پاکی زامن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں اور عورت یہ چاہے کہ میرا شوہر پاکی زامن راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خرآن مجید میں یہ راستہ بتایا ہے نکاح کے موقع پر ایک مناسب نصیحت یہ معلوم ہوتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں پاک ہوں تو خود کو پاک رکھو خود کی نگاہوں کو پاک رکھو خود جتنے پاک رہو گے اللہ تمہارے لئے گھرانا ویسا چن کر دے گا جیسے کے لئے ویسا الطیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں تو پاکیزہ مردوں کے لئے والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد تو صرف پاکیزہ عورتوں کے لئے اور اگر ہم پاک نہ ہو اور خیال کریں کہ ہماری بیوی پاک ہو اللہ نے یہ دستور نہیں بنایا ہے الخبیثات للخبیثین اگر تم ناپاک رہو گے تو ناپاک عورتیں ہی تمہارا حصہ ہو والخبیثون للخبیثات اور اگر عورتیں نہ پاک ہو اور یہ چاہیں کہ ہمارے مرد پاکیزہ ہو تو یہ خیالستو محالستو جنو یہ نہیں ہو سکتے اس لئے اس مختصر سے وقت میں یہ دو بکھری ہوئی دو چین گزارشات نمبر ایک نکاحوں کو وقت پر کر لیں نمبر دو نکاحوں کو آسان کر لیں نمبر تین مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے کوئی ایمان اور اعمال سالحہ سے جوڑ لیں اور اپنی زندگیوں میں دین کو لانے کے لئے اس کا مناسب لاستہ اس وقت دعوت و تبلیغ ہیں اور علماء کی مجالست ہے اور اہل اللہ کے مساحبت ہے اس ذریعے سے اپنی زندگیوں میں دین کو لایا اور بڑھایا جا سکتا ہے اس کو اختیار کرنے کی فکر کی جائے اور چوتی اور آخری نصیحت جو میں نے کی ہے وہ یہ کہ نوجوان بچوں اور بچیوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اس لئے کہ اللہ نے خائدہ بنایا ہے کہ تم اگر اپنا جوڑا پاکیزہ چاہتے ہو تو خود کو پاک رکھو تو جوڑا بنا پاک یقینی طور پر ملے گا یہ خائدہ قرآنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع فہم سلیم و رمل صالح کی توفیق حضرت فرمائے